بہترین ٹراما سیریل کیس سے تری خودگرزی میں آپ دیکھیں گے کہ اس آخری قسط میں کچھ ہوگا اس طرح سے کہ مہک کے گھر والے اب مہک کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم اکیلی اپنی زندگی نہیں گزار پاؤ گی اور تمہارے لیے یہ اکیلی زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور احسن بھی اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہے گا کہ کل تک تو میں یہ نہیں چاہتا تھا لیکن اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنا گھر بسالو جس کی وجہ سے مہک کو کافی زیادہ غصہ آئے گا اور وہ کہے گی کہ آپ لوگوں کی حیمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی اور آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس طرح سے کروں گی میں اپنے بچے کی خاطر سب کچھ پڑتاش کر سکتی ہوں اور مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ نیدہ جو ہے وہ احسن کے ساتھ آئے گی مہک سے ملنے کے لیے وہاں پر مل کر اس کو کہے گی کہ میری بہن مجھے معاف کر دو میں نے تم پر شک کیا تم پر الزام لگائے تم چاہتی تو کچھ بھی کر سکتی تھی اور اب بھی چاہو تو کچھ بھی کر سکتی ہو لیکن تم نے کچھ بھی نہیں کیا جس سے مجھے تکلیف ہو تم نے ہمیشہ میرے گھر کو بسانے کی ہی بات کی ہے لیکن میں اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھوائے ہوں یہ میری ہی گلتی تھی مجھے حسن بھی سمجھاتا رہا لیکن میں نے کسی کی بات پر کوئی یقین نہیں کیا مجھے آج اس بات پر کافی افسوس ہو رہا ہے اس پر مہک کہتی ہے کہ تم میری چھوٹی بہن ہو گلتیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں اس لیے میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ سے تم میری کسی بات پر بھی شکن نہیں کرو گی کیونکہ اب حسن بھی میرے بھائیوں جیسا ہے اور تم میری بہن جیسی ہو اس لیے میں آپ لوگوں کو اس طرح کبھی پریشان دیکھ ہی نہیں سکتی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں اپنے گھر میں خوش رہو اس سے بڑھ کر کوئی بھی خوشی کی بات میرے لیے نہیں ہو سکتی ہے